دہلے کی شاندار آسان اور مزدار ریسی پیس کے لیے سبسکرائب کریں شانے دلی کو بیل آئیکن کو دبائیں سلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں پنیر کی بھوجی پنیر بھوجی یہ جو ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے اسے کوئی بھی بنا سکتا ہے خاص کر بیشلرز جو ہوتے ہیں وہ اور ہوسٹل میں بڑھنے والے بچے ورکن مومن جو ہوتی ہیں وہ بھی اسے جھٹ پڑ بنا سکتی ہے اور ہاؤس وائف اگر انہیں کہیں جانا ہو یا کہیں سے آئے ہو تو بہت جلدی میں بنا سکتے ہیں اس کو تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ڈھائس اگرام پنیر لیا ہے اس کو ہم نے گریٹ کر لیا ہے قدو کچھ میں آپ چاہے تو اسے ہاتھ سے بھی توڑ سکتے ہیں دو ہاری میچ لے کر ہم نے اسے باری چوب کر لیا ہے ایک ہنچ کا آدھرک کا ٹکڑا لے کر اس کو بھی ہم نے باری کاٹ لیا ہے دو ٹاماٹر لے کے میڈیم سائز کے ہم نے اسے باری چوب کر لیا ہے لے کے لے ہم نے دو میڈیم سائز کے ٹاماٹر پیز ہم نے ہم نے باری چوب کر لیا ہے ہر ان تیسپون لیے ہم نے لائل مرش پاورڈر ہافٹ تیسپون دھنیا پاورڈر ہافٹ تیسپون گرم مسانہ تو ہم نے جیارہ اور ہارڑھ کٹو Andi سکتے ہیں پیوٹ کٹو ٹکڑا ہے ہم نے ٹکڑا ہرتے ہنگا ہو مہدوس نہیں عڤا ہے ہم نے ٹکڑوی کے Karen مرش پانیاش زینہ نے ہمارا چٹک چکہ ہے ، پہنچ میں ملچ ringing اگلی کے ان دیوں کو ملک اس طریقے سے آدرہ ڈالی فرمائل پیاز اس میں ڈال دیں گے نمک نمک میں اب نمک پنچھتا ہوں اور اس میں ڈال دیں گے ہلڈی اسے ہم اچھے طرح سے بھولیں جب تک کہ ہمارا پیاز تھوڑا سا سوفٹ نہیں ہو جاتا پیاز ہلکا سوفٹ ہو گیا ہے اس میں ڈال دیں گے ہم ٹاماٹر اور ان کو اچھی طرح سے بھول لیں گے ٹاماٹر کو لیکن اس سے پہلے ڈال دیں گے اس میں مسالے مسالہ اچھی طرح بھونچ ہو گیا ہے ہمارا یہ دیکھئے اب اس میں ڈال دیں گے ہم پانیر پانی نار کر ہر دھنیا ڈال دیں گے اس میں اور تھوڑا سا بچا رہیں گے ہم اوپر سے اس کو گانش کرنے کے لئے اور اچھی طرح سے پھنیر کو مسالے کے ساتھ ملا لیں گے تاکہ مسالے اور پھنیر آپس میں مل گئے اور ایک بہت اچھا سا فلیور پھنیر کے اندر آ جائے مسالوں کے ساتھ ہم نے پھنیر کو اچھی طرح سے ملا لیا ہے اور ایک ملٹ اس کو اچھی طرح سے ہم نے چلاتے ہوئے اس میں ملا لیا ہے تو پھنیر بھوجی ہماری بلکل دیار ہے حد صرف کرتے ہم دیکھئے دیارے ہماری پھنیر بھوجی میں تیار ہو جاتی ہے یہ بہت testی لگتی ہے بہت ہی کم ٹائم میں بننے والی ریسیپی ہے اور یہ پرانٹھے روٹی کے ساتھ بہت ہی اچھے لگتی ہیں تو ٹرائے کریں ہماری ریسیپی کو ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کامنٹس کریں ساتھ ہی لائک بٹن دعوان نہ بھولیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ